لاہور پریس کرب کے باہر نابینہ افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے احتجاج میں خانوال جھنگ لہیہ سے آئے نابینہ افراد شریک ہیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہم ابھی تک ملازمت نہیں ملی مزید جانیں گے شارخ ندیم سے شارخ بتائے گا نابینہ افراد نے ایک بار پھر احتجاج کیا لاہور پریس کرب کے باہر کیا صورتحال ہے جی بالکل نابینہ افراد ایک مرد باپر سڑکوں پر نکل ہے اس وقت پریس کرب کے باہر نابینہ افراد اور فیسیکل ڈیسیبل پرسن کا احتجاج جاری ہے جو خاص بات یہ ہے کہ صرف لاہور سے نہیں بلکہ کھانے وال لئیہ اور اس کے علاوہ جھنگ سے لوگوں کی آتعداد ہے نابینہ افراد یہ آئے ہیں اپنے احتجاج اپنے مطالبات کی منظوری کے لئے کہ ان کے مطالبات مانے جائیں اس پر ہمارے ساتھ کچھیں نابینہ افراد متحدہ ان سے بات کرتے ہیں مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیلی ویجز پر لوگ ہیں ان کو پرمنٹ کریں اور جو لوگ یہ بیروزگار ہیں ان کو روزگار دیں سب سے بڑے ہمارے شروع سے آج تک تین سال ہو گئے یہی مطالبہ آ رہا ہے کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے یہ پورا سکر سکتے ہیں یہاں سے یہ فون کرتے ہیں نوٹفیکشن جاری کرتے ہیں وہاں ڈیسیوز نہیں مانتے ہمارے ساتھ ان کا بڑا برا رویہ ہے جو بالکل آپ نے سنا ہے ان کا جو مطالبہ یہ ہے کہ جو ڈیلی ویجز پر لوگ ہیں ان کو پرمنٹ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو بیروزگار ہیں نابینہ افراد ہیں فیزیکل ڈیسیبل پرسن ہیں وہ ان کو بھی روزگار دیا جائے ان کا یہ کہنا ہے کہ متعدد مرتبہ ہم نے یہاں ہمارے مطالبہ کہا گیا ہے کہ آپ کے مطالبات بانے گئے مگر اس پر عمل درامت نہیں کیا جاتا تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری جو مطالبات ہیں اس پر عمل درامت کیا جائے اس کے بعد ہم یہ اعتذار کرنے ہیں